اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان مبارک کے اہمیت اس کی خزیلت اس کے خوش حجیلات حضرت رحمت اللہ علیہ کی نہائیت جامع نظم میں سماعت کو مانی رشتہ کے سبب میں بتایا گیا تھا روزوں کی شنطوں کے دھیل میں سہر دیر سے کرنا نوریت کی نماز سے پہلے خجور پانی سے اجدار کرنا ماہ رمضان مبارک میں خوب صدقہ و خیرات کرنا قرآن پاہت کی تلاوت کرنا آخری عشر کا اعتقاق کرنا روزے تین درہ کے ہوتے ہیں یا روزے رکھنے والوں کی حالات تین درہ کے ہوتے ہیں ایک وہ جو صرف آنے پینے اور جنسی خواہش کی تکمیل سے بچنے والے دوسرے وہ جو آنے پینے سے بچنے کے روزے کے ساتھ ناک کان زبان ہاتھ پاؤں اور بیگر تمام آزا کو گناہ سے بھی روکے رکھنے والے تیسرے وہ ہیں جو ان دو چیزوں کے احتمام کے ساتھ دل کو برے ارادوں دنیاوی تکروں سے روکے رکھیں آگے کا آج کا سبق ہے آگے کا آج کا سبق ہے نقصانی خواہشات میں بھی جاتا ہے تو اسفل السافلین میں اُتر جاتا ہے اور بہائم جانوروں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور جب آدمی شہوات کو خواہشات نقصانی کو ضباتا ہے سہالہ الیین میں داخل ہو جاتا ہے رمضان المبارک شہوات پر خواہشات نقصانی خواہشات سے بچنے کا مزاج بنانے میں ایک بہترین موسم ہے سمجھ گئی تربیت کا ایک بہترین دورانیاں ہیں اگر آدمی مائے رمضان المبارک میں نقصانی خواہشات کو ضبانے کا خوگر ہو جائے تو پھر اعلیٰ اعلیین میں داخل ہو جائے اللہ کے ان پسندیدہ بندوں میں جنہیں پروڑیلارِ عالم بہت عالی شان مراقش کو سبقراز فرما گئے ہیں جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِّنْ نَعِيمِ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نعمتوں میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور سجین دو اسطلاحات اللہ کے فرما بلدار لوگوں کی روحیں جس جگہ پہنچائی جاتی ہیں آلہ قریر مراقش میں انہیں اللہیین کہتے ہیں تو آلہ اللہیین میں داخل ہونے کے واسطے نفسانی خواہشات کو دبانا ظاہری گناہ کرنے سے روزہ ٹوچ جاتا ہے اور باطنی گناہوں سے روزے کے سمرات میں کمی آجتی ہے اس لئے حدیث میں فرمایا گیا ہے کم من صائم لئیس له من صومه الا الجوع لا تش اتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں اہل یقین اہل تقوی روزہ کا ہر عمل قیمتی ہے رمضان مبارک کے روزے فرد ہیں اس کے علاوہ نفل لزوں میں عرفے کا روزہ عشودے کا روزہ زل حجہ کے پہلے عشرے کا نو تاریخ تک کا روزہ مہارم کے عشرے میں روزے ان کا بھی بڑا ثوابہ رمضان مبارک کے مہینے کو کلام الہی کے ساتھ کہوں کی اس خاص مناسبت اسی ماہ میں تمام کتابیں نازل ہو قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر کمام کمام اسی ماہ میں نازل ہو اور آسمان دنیا سے حضب موقع تھوڑا تھوڑا جس کے علاوہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے حضرت دعود علیہ السلام کو ضبور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اسی مہینے میں اسی وجہ سے رمضان میں کسرت تلاوت کا حکم ہے اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں چار چیزوں کا حکم فرمایا تلمہ اور استغفار کو کسرت سے پڑھنا تلمہ دیوہ کو پڑھنا استغفار کو کسرت سے کرنا جنت کے حاصل کرنے حاصل ہونے اور زوجف سے بچنے کی دعا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان خاری کا مہینہ ہے غریبوں مسکینوں کے ساتھ محبت ان کو کھانے پینے کی چیزیں دینا اور اس ماہ میں روزہ داروں کو افتار کرانے کی بھی بہت خذیلت ایک روایت میں ہے کہ جو شکل حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افتار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں پرشتے رحمت بیجتے ہیں شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مسافحہ کرتے ہیں اور جس سے حضرت جبریل مسافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں دقت پیدا ہو جاتی آنکھوں سے آنسو بہتتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 یہ بھی فرمایا کہ رمضان مبارک کا اول حصہ رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزاری سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 نقل فرماتے ہیں کہ میری عمد کو رمضان شریف کے بارے میں فار چیزیں خاص طور پر دیئے ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملیں ایک یہ کہ ان کے موہ کی بھو یعنی جو میدے کے حالی رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسند دی دائے دوسرا یہ کہ ان کے لئے دریا کی مچلیاں تک دعائیں کرتی ہیں دیس رہ یہ کہ جنت ان کے لئے ہر روز آراز تک کی جاتی چوتھ یہ کہ رمضان میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور پانچ میں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں تمام روز داروں کی مغفرت کرنی جاتی ہے ایک حدیث میں کہ روزہ ساری عبادتوں کا دروازہ ہے اس کی وجہ سے دل منور ہو جاتا ہے اور ہر عبادت میں رغبت پیدا ہوتی ہے روز دار اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے ایک حدیث میں کہ جب حق تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ مجھے فلا شخص پسند ہے تم بھی اس سے محبت کرو وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلا بندہ اللہ کا پسند دیدہ ہے تم سب اس سے محبت کرو پس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں پھر اس کے لئے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی یعنی تمام نیک جلوں میں اس شخص کی محبت ہے جو بندہ دین کو ہم چاہتے ہیں نا کھڑک بات چاہتے ہیں سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ اللہ لئے کرنام آدھا ہے عظمت سے اکرام سے ہمارا دل گویا ان کے آگے زکنہ سرکتا ہے سیدنا خاجہ مہین الدین جس لئے حضرت جنید اللہ کی کرنام آئے حضرت سرال رکھ کری کرنام آئے حضرت خاجہ حسن بزر کرنام آئے حضرت رسیدی سرقی رحمت اللہ کے نام آئے حضرت مجد بزر خاجہ کا نام آئے حضرت بہا الدین نخ بندی کا نام آئے شیخ شاہ الدین سور وردی کا نام آئے رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ دیکھے نہیں اس کے جاری نہیں محبت کہہ کے لازم اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان ان کو چاہت پھر اس شخص کے لئے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ایک حدیش میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 فرمایا منبر کے قریب ہو جاؤ حضرت قابی بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حاضر ہو گئے جب نبی علیہ صلی رکھا تو فرمایا آمین جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین جب آپ خطوے سفارے ہو گئے نیچے اتریں تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی آپ نے فرمایا کہ حبرائیل میرے پاس آئے گی جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو فرمایا حلاق ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مفیلت نہیں ہوئی میں نے کہا آمین کہ جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ حلاق ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ ضرور نہ پڑھے میں کہا آمین کیلئے بولنے تو کم از کم معمول بنانا چھوٹا سا عمل ہے لیکن انعام بہت بڑھا ہے من صل علیہ واحد صل اللہ علیہ عشر پیارے ربی علیہ صلی اللہ علیہ ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر دس رحمت نادی کرتے اور جس پر پروش دگار عالم کی رحمت ہونے لگے اس کے سارے مسائل حل ہونے لگتے ہیں ہم لوگ ادھر ادھر پوچھ کر پیرتے ہیں رب آلہ تیسے آلہ تیسے آلہ تیسے کیا پڑھوں کیا پڑھوں کیا پڑھوں پوچھ تیسے جون اس کے بٹا دیئے کرنے کے اگر اس کی پابندی کر لیے تو انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلے حل ہوتے رہے چیلی تکہ لکھا ہوا ہے ادراکات میں جید ان پر السلام پھر خدا سے رس گنا انعام لے این یہ تکہ لکھا ہوا کون پڑھتا ہے پڑھتے نہیں ہمارے بچے کتابوں کو اس میں بڑی بڑی کارامت باتے چھوٹے چھوٹے جملوں میں لکھ ہوتی جب میں تیسرے درجہ پر قدم لکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شک جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑاپے کو پہنچ جائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں میں نے کہا آمین اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تین بددعائیں فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس بددعا سے بچنے کی توفیق اطا فرمائے اور رمضان مبارک میں روز رکھنے کی دیار نبی علیہ صلی اللہ سلام پر ضرور شریف کے پہنے کی اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق اطا فرمائے ایک حدیث میں ہے کہ رمضان مبارک ہر شب میں ہر شب اور روز میں اللہ تعالی کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لئے ہر شب روز میں ایک دعا ضرور قبول ہو سو وی دن میں ایک دعا بکھی قبول ہو ایک حدیث میں کہ روز دار کے افتار کے وقت کی دعا رد نہیں ہو اس وقت میں دعا میں مجھول نہیں کہ بجائے کہنا مجھول لیتے ہیں عام دور بھائیاں بھی بہن بھی ضروری یاد جو کچھ ہیں ہم آزی اثر تر یا زیادہ سے زیادہ مغرب سے آدھ گھنٹہ پہلے تک معایہ کر لے کے رہنا اس کے بعد دعا میں لگ رہا بعض عورتیں ایسا کرنا چانتی رکھتے ہیں پوری دنیا پہ احسان جد آتے رہی کہ یہ ہو نا اور یہ ہو نا اور وہ بھی بس طبعے سے اترنا سامنا اس کے نتیجے میں آپ بیشاری اس میں لگی رہے گی اپنا دل پورا اس میں ہے اس کا خیال پورا آپ کی فرمائش کی تکمیر دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے خیال میں مظروف ہیں دعا میں کون ہیں اور صوفی صاحب رحمت اللہ نے بھی بڑی تاکی اس سے کہتے تھے کہ ایسا کی نماز کے بعد سللے کے پاس جانے کا نظام بند کر دینا چاہئے مولدہ زمانے میں تو مشکل بھی کچھ نہیں ہے نا سے پہلے پہلے پھر ویسے بھی اس سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ ذرا افتار کے وقت میں ہلکا افتار شروع میں کرنا جن تمام کے خلوب میدے کی وجہ سے ایک دم میدے پر نہیں ڈالنا سبی حق نظر سے صحیح نہیں ہے ہلکا بھلکا سا افتار کرو اس کے بعد مغرب پڑھو اس کی سنت پڑھو اس کے نفل پڑھو رمضان کا موقع ایک چار شیئر کا دوا بین کی پڑھ جاؤ اس کے بعد میں جا کے جتنی ضرور ہے بیچ میں اس کی وجہ سے میدے میں اس سے اداد پیدا ہو جاتی ہے اب وزا کو بہتر طور پر کارامت بنانے کی اسی عواجت حکم ہے کہ صبح کے وقت میں جو ناشتہ کرتے ہیں وہ ناشتہ ہلکا ہونا چاہیے یہ تمام میدہ جو بغیر کھائے پیر رہتے ہیں تو ایک دم ویٹ فورا نہیں ڈالنا چاہیے ہے کہ ہلکا پھلکا حصار کرنا چاہیے اس کے بعد کھاؤ کھانا ایک بنان سے نماز ہوا کھاؤ بھی تو اتنا کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں یہ بولتے ہیں جن تمام اچھا تھا کیا ہوا وہ نے اتنا کے بعد تبیت خراب ہوگی سست ہوگئی تبیت کسی کام کے لائے بنے اپنی کارشتانی کا نتیجہ ہے وہ روزے دار کی اتنا کے وقت کی دعا رج نہیں ہوتی اور مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی جس کے اوپر ظلم کی اجازت کی گئی ہو وہ بھی جب دعا کرتا ہے تو وہ رد نہیں ہوتی نام مقبول نہیں ہوتی مقبول ہو جاتی ہے اسی لئے مظلوم کی بدعا سے بچنے کا سریح حکم حدیث میں آیا ہے اتقی دامت المظلوم مظلوم کی بدعا سے بچو یعنی کیا مطلق کسی پر ظلم مت کرو ہم نے ظلم کر دیا کسی کے اوپر اور اس کی دل سے کوئی آم نکل گئی اور کوئی ایسے کلمیں نکل گئے جو بدعائی لین کیا ہوں ایسی صورت میں ہمارے لئے بات مسائل ایک حدیث میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا دعا میں آجزی فرماتے تھے خوف غالب ہو جاتا تھا دوسری دعایت میں رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بھر اور اے برائی کے طلب کرنے والے بس کر اور آنکھیں کھول اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے کوئی توبہ رمضان میں سہری کھانے کی بڑی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاد ہے کہ خود حفظ شانہ اور اس کے پرشتے سہری کھانے والوں پر رحمت نازل فرما دیں ایک حدیث میں تین چیزوں میں برکت ہے جماعت میں سرید میں سہری کھانے اس جماعیت کے ساتھ میں رہنا گوشت کے شربے میں روٹیاں چھوٹ دی جاتی سرید رائے چھہدار بھی ہوتی زود حضم بھی ہوتی مخف بھی ہوتی برکت بھی ہوتی اور سہری کھانے میں بھی ایک حدیث میں ہے کہ سہری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دو پہر کو سو کر اخیر شب کے اٹھنے پر قوت حاصل کرو جن میں زوپہر میں تھوڑا سا لیٹ جن آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کا اکر آرام کرنے کا نظام بن گیا تو پھر راج میں اٹھنے میں مدد مل گئی ہمارے پاس پورا نظام جو پڑ ہے دن میں سوتے نہیں راج نظام بدلے اپنے جروں کا ایک حدیث میں ہے کہ بہت سے روضہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے سمرات میں سوائے بھوکا رہنے کی کچھ بھی حاصل نہیں اور بہت سے راتوں میں جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقرت کے سوائے کچھ بھی حاصل نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ کر مال حرام سے اپدار کر لے تو اس کو دن بھر بھوکا رہنے کے علاوہ اور کھ نہیں خیار لگنا اس کا اختار میں کہا ہونے والی اختار پارٹی ان کے لانے روزہ داروں کو اعلان عام ہے کہ اعلان خاص انتظام عام ہے کہ انتظام خاص مینوں کیا ہیں چاہ موقع رکھا چلے جائے جہاں سے دعوت آرہی چلے جائے اختیار سے رو کر آرہی متقی ہے پریز گار ہیں دین دار ہیں واقع تنمو کسی لوگ اختار کرانے کے مقصد سے مدو کیا ہے سو کیسے آمدھا نہیں غلط ہے اختار کرا رہے چلے جائے رو دار رکھ رکھ پارٹیوں کے استحقام کے واسطے بھی پارٹیاں دیتے ہیں یہ مقصد سے جنم روز ہزار کو اختار کر آرہی کہ مجھے بھی روز کا ثواب ملے تھا اور اگر دن تمام ان لوگوں نے روز رکھ پھر وہ بھی دعوتوں میں چلے جارہ تو ایسے چلے جارہ کہ اتنا لمبا چوڑا انتظام رہتا کہ اس کے نتیجے میں مغرب کی جماعت چلے جاری پہلی رکھ تو کم پھر خلی خیقہ اختار رہی جس میں اللہ کی حکم کو ہم نے نظر انداز کر دیا اس لئے بہت آبیت والا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جیب میں چھوٹے سے کافج میں دو خجور رکھ لینا چھوٹے چھوٹے باٹھ رہے آج کر اچھا ساتھ اترا گھر سے پھائیں لے کے ایک جیب میں خجور ایک جیب میں باٹھ رکھ لے کے سیدھ مجید میں جا جو ہی اعلان ہو جائے کہ بیشم اللہ کہ دعا پڑ جور کھائیے گھلی نکال کر اسی کعال میں ریپ دو بارہ جیب میں رکھ لی دکن کھول کے پانے کی لی دی پھر وہ باٹل کو ٹکن لگ کے جیب میں رکھ لی دی اور اللہ اللہ مصروح رہی گھر جائے یہ کھائیے جتنا اللہ تعالی نے آپ کو ضرب دے رکھا ہے اتنا استعمال پر وہ تو اظہار عاجزی اظہار عبدیت و بندگی کے لیے ہے اور اللہ کو پسند ہے کہ مغرب سے پہلے افطار کرو اس لیے کرنا ہے امان ظاہر ہے کہ آدمی کوئی جو باہر کھائے پیئے رہا اب دس پہلے منٹ کے بات کیا اس کی بہت زیادہ تقریف کی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں حکم ہونے کی وجہ ہے بندگی کی اظہار کے لیے آخری ٹیم سہری کر رہے ہیں ابتدائی ٹیم میں اظہار کر رہے ہیں اس سے بندے کی محتاجی اللہ کی علایت مہربانی لائے ہیں ان کا احتمام کرنا ضروری ہے بہنیں بھائی آج کی ضروری میں سے سننا بہر سے شہ آدھا کولی کبرید گھنٹے برگی یاد نہیں رہی کم از کم یہ آدھا تو یاد دیں کیا سنے آج جا کے مجلس میں بولے تو بول سکنا ہم لوگ کا حال بڑا عجیب مجلس میں کہتے ہوتے سنے ہا سنے کیا سنائے وہ زبردست سنائے آج سنائے جی آج مجلس آرے کیا بولنا مجلس زبردست حمضان کے انہوں مجلس سنائے بولے کیا کم از کم مجلس مجلس آج 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 مجلس بہت اچھا بولی پچاس وقت بزار دو جارے کوئی کیا بڑا ہی عجیب وغریب آدمی ہے بیشیوں دفعہ جاتا ہے لاتا کچھ نہیں ہے ایسی اگر گھر والے پوچھے اتنے سارے مردوں سے ہر جمعہ آپ جاتے ہیں کیا لے کے آئے کچھ بھی لے لے جا رہے ہیں تو کیا بولیں کیا جاتے ہیں جب آپ کو کچھ لانا نہیں ہوا تو حیمت ہے آپ کی دوالے کہ آنے کی اجازت دے رہے ہیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں بزرگوں نے روزے کے چھ آدھ آپ بت آئے ہیں ان کا احتمام کرنا ضروری ہے اول نگاہ کی حفاظت کہ کسی بے محل نہ مناسب جگہ نہ پڑے نگاہ اپنی گنڈی جگہ نہ دیکھ مانات والی جگہ پہ نظر نہ پڑ سمجھ میں آرہ کہ نہیں آرہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں جتے سننے والے ہیں ان میں سے کسی کی گھر میں ٹی وی آن نہیں ہونا چاہئے روزے دو خسم کے ہیں ایک رمضان کا ایک سال کے بارہ مہینہ کا یہ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی رحمت اسے محروم رہ جائے اس وی اس کا خاص طور سے قیار لگ نہیں ہے عام زمانے میں جو گناہ ہے وہ تو ہی گناہ لیکن خاص زمانے میں جو گناہ ہوتا ہے اس کا بابال اور زیادہ شدید ہو جاتا جس زمانے میں دو دشمنوں پر خواب پانے کا اللہ نے انتظام کر رکھا ہے اس زمانے میں بھی اگر ہم نے دین کی پابندی نہیں کی تو کب کرے ہمارے دشمن کتنے ہیں بنیادی طور پر دو ہیں ایک داخلی ایک خارجی داخلی دشمن کا نام نفس ہے خارجی دشمن کا نام شیطان شیطانوں میں جو سرکش ہیں وہ جھکڑ دیے جاتے ہیں داخلی جو نفس دشمن ہے اس کو صبح سے لے شام تک بھوکا رکھ کر کمزور کیا جاتا ہے دونوں دشمن پر خابو پانے کا اللہ نے انتظام کر رکھا ہے ایسے دمانے میں بھی ہم گناہ سے نہیں بچیں گی تو بھر تب بچ سکتے ہیں اسی لئے بزرگوں نے فرمایا حضرت مجدد الفرسان رحمد اللہ نے فرمایا ہے جو شخص رمضان میں چھیک رہا انشاءاللہ سال کے بقیہ مہینوں میں بھی چھیک رہے گا اور جو شخص رمضان میں چھیک نہیں ہوا اس کا سال تمام ایسے ہی خراب گلے ایک حدیث میں ہے کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو شخص اس سے اللہ کے خوف سے رو جائے اللہ تعالی اس کو ایسا نور ایمانی عطا فرماتے ہیں جس کی مٹھاس اور لذت دل میں محسوس کرتا ہے دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے خوف چلتی یہ زبان رمضان گھراؤں میں مزیدوں میں بازاروں میں جھوٹ پلت بات شوولی ایک دوسرے کی برائی لب برہود بکواس دوسروں کی برائی یعنی عدیبر بد کلامی جھگڑا سب چیزیں اس میں داخل ہیں اس سے زبان کو بچانا رہو مات ایتوں کو بھی کچھ برا بلا بولنے پریس کرنا بیویوں کے سامنے زبان بے تکی نوکروں کے سامنے نامناس بفتگو کام کرنے والوں کے سامنے بیہود بات چیت لڑائی جھگڑا برائیاں بیویت ٹیٹ پیشے لوگوں کی عیو بیان کرنا ایسے ہی جھگڑا سب سے بچانا اگر کوئی جھگڑنے کے واسطے آئے تو کیا کرنا عدیس میں آتا ہے کہ اگر کوئی جھگڑے تو اس سے بول دیا گروہ بھائی صاحب میں روزے سے ہوں یعنی میں آپ کی ولد بات کے جواب ولد انداز سے نہیں دے سکتا آپ لڑنے کو تیار نہیں لڑھنے لڑھنے کو دیار نہیں دوسری چیز زبان کی حفاظت تیسری چیز جس کا روزدار کو احتمام کرنا ضروری ہے وہ کانوں کی حفاظت ہر نامناسب چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے اس کی طرف کان لگانا سننا بھی ناجائز جس طرح عقیبت کرنے والا سننے والا دونوں گناہ میں شریف عقیبت کرنے والا زبان کی گناہ میں شریف ہے اور عقیبت سننے والا کانوں کے گناہ میں بولے تو کیا کرنا میں نہیں چاہ رہا مگر انہیں آن کے بول رہا ان کی برائی ہیں تو انہوں بھائی تم اپنی دبان بھی خراب مت کرو خود بھی گناہ گار مت بنو مجھے ہی بنا ان کی برائی میرے سام نے بیان کرنے سے فائدہ کیا ہے ہاں وہاں آپ کا بروزہ خراب ہونا بیلے بروزہ خراب چوتھی چیز جس کا روزہ دار کو احتمام کرنا ضروری ہے باقی آزائے بدن کو صحیح استعمال کریں مثلا ہاتھ کا ناجائز کیس کی پکڑنے سے فاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا اسی طرح باقی آزائے بدن کا اسی طرح پیٹ کا افتار کے وقت میں شبہ والی چیزوں سے محفور رکھنا ضروری ہے جو شب روزہ رکھ کر حرام مال سے افتار کرتا ہے اس کا روزہ بیکار ہو جاتا ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ افتار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھائے کہ شکم سیر ہو جائے اس لیے کہ روزہ کی غرض اس سے حکم ہو جائے جارہ مہینے تک پیٹ بھر کر کھایا ہے اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے تو کیا نقصان ہو جائے یہ ایک ہدایت طرف بہت مہینگی معلوم ہوتی ہمارے حضر پاس کے لوگوں تو بولہ مہینہ کھانے کے معاملے میں کنٹرول کی بات بند ہو حالان کہ اس میں اتنے فائدے ہیں کھانے پر کنٹرول کرنے کے یوں سمجھ لیجی کہ خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے لیکن زیادہ کھاتا ہے آدمی تو سستی آجاتی سستی آگی تو عبادت میں کمزوری ہوگی جب زیادہ مقبوی چیزیں استعمال کر لیتا ہے تو آدمی میں توانا ہی پیدا ہوں پر آدمی خراب چیزوں کی طرف اس کا ذہن جلنا شروع ہو جاتا گرائیوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا گیارہ مہینے تک پیٹ بھر کر کھایا ہے اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے چھتی چیز جس کا روزہ دار کو احتمام ضروری ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کے بعد اس سے درتے رہنا چاہیے کہ نہیں معلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں یہ چھے باتیں عام لوگوں کے لئے ہیں مگر خاص لوگوں کے لئے ایک کسی چیز کی طرف بھی متوجہ ہونے نہ دے رہنے بھی سن رہوں کی بہت بہت سے بھائیاں بھی بھائیاں کھانے پینے کے ایٹموں کی طرف مستقل متوجہ اور عور نے سال تمام کی گھرین ضروری کی تکمیل کی طرف مستقل متوجہ یہاں یوں کہتے ہیں کہ دل کو اللہ کسی چیز کی طرف بھی متوجہ ہونے نہ یہاں تک کے روزے کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کے افتار کے لئے کوئی چیز ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کا مطلب علمہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ہر چیز پر روزہ فرض کیا بس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بشنا کان کا روزہ ناجائز چیزوں کی سننے سے بشنا آنک کا روزہ لہو لائف کی چیزوں کو دیکھنے سے بشنا ایسے ہی باقی آزائے بدن کا حال ہے یہاں تک کہ نفس کا روزہ حص اور شعوتوں سے بشنا اور دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رکھنا روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی بچنا اور صدق خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی احتراز کرنا ہے کسے روزے ہوگئے حضرت مہارت ایکی خسم کا روزہ پر روزہ ایک خسم کا رکھا جاتا ہے دیکھو کسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نقل کرتے ہیں کہ جو شخص جان بوش کر تو غیر کسی شریعی حضر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو چھوڑ دے غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا روزہ ارکان اسلام کا ایک عام رکھن ہے نبی علیہ اسلام کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار اس کے بعد اسلام کے چاروں مشہور رکھن نماد روزہ زکاة حج کتنے مسلمان ہیں جو ملد تمہارے میں مسلمان شمار ہوتے ہیں لیکن ان پانچ میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں سرکار کا آزاد میں وہ مسلمان لکھے جائیں مگر اللہ کی فیرس میں مسلمان نہیں ہوسکتے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ محف کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے کلمہ شہادت نماز اور روزہ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دیں وہ کافر ہے اور اس کا خون کر دینا حلال ہے سیدنا اپنے عباس رضی اللہ عنہ کا حول ہے باقی احکام میں تفصیلات ہوتی ہیں تو فتوہ نہیں ہے ان کا اکتہ حول ہے جو یہاں ہسائے کے کتاب میں نقل لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے خدرت نہ ہو کہ یہ کام امیر المؤمنین کا ہے اس فرص سے تو کوئی بھی ضرور دوش نہیں کہ اس کی اس ناپاس حرکت پر اظہار نفرت کرے اور اس سے کم ایمان کا درجہ ہی نہیں کہ اس کو بل سے براسل یہ چند باتیں نمضان مبارک سے متعلق ایک پر اقلاف کی طور پر آپ کو سنائی گئیں باقی مضمون بہت لمبا ہیں آج کتاب سے اتنا ہی کافی ہیں اپنے گھر کے ماحول کو آس طور سے ماہ نمضان میں نیکیوں والا عمال صالح والا علاوث والا ماحول بنا کر رکھنے کے خاص احتمام کریں ہم اس کم مضان مبارک میں ماحول گھر کا ایسا ہو کہ اس مہینے کو ان لوگوں نے اللہ تبار و تعالی کی مخصوص عبادت کے وقت کچھ ایسا خاص کر لیا ہے کہ گیارہ مہینے کی ان حضرات کی دو مصروفیات ہوتی ہیں اس سے بالکل مختلف ہو کر ان لوگوں نے اس کو عبادت عبادت والا مہینہ سمجھ رکھا ہے اس قسم کا ایک ماحول اپنے گھر میں بنانے کا احتمام کرنا چاہیی ایک چھوٹا سا یہاں اعلان کرنے کے لئے دعوت نام بھی لگیا ہے 29 آج ہی ہے 39 جولائی جمعہ نواز عشاء کے بعد محمود فنکشن حال مختصر مسجد خلادار جوڑی بار بار گل خن لق خلاد جس میں قاری عبداللہ قلیمی صاحب کی خلط ہے زبیر علی صاحب کی حمد ہے حافظ سعید کی ناعت ہے اور اس میں سزارت اس رندے کے تفویز مقادرین میں احمد عبدالرحمن اطلب اطرت احمد صاحب حسامی ہیں ان حضرات کے بیانات ہوں گی نظامت حافظ خاری نظیر خاجہ نظیر الدین خان صاحب کی ہے آپ حضرات سے آج کے ہونے والے اشترام میں شرکت کی خواہش کی گئی آج شام میں شاہ کے بعد مسجد خلادار بے اوڑی بڑا بہدار گھل گھن داخل یہ مقادرات کو سہولت ہو آسانی ہو سہس سفادہ کرنے کی کوشش کریں ایک اور دعا چلی چھتی آئی ہوئی ہے سید ناظم علی نوجوان طالب ہیں دوا خانے میں بیرے علاج ہیں بدن سے مسلسل خون بہر آئے بہت پریشان ہیں خصوصی دعاوں کی خواہش ہیں اللہ جلدہ شان ہو اس نوجوان کو صحت کامل آتا پروائے جس آر جن گر تار حق تعالی اس سے ناصی عطا فرمائے جلد جلد سے حق سے سر خراص کر ہوئے انشاءاللہ والعزیز رمضان مبارک میں جمعہ کے دن یہ مجلس بیس رمضان تک حضر معمول چلا کرے گی بیس رمضان کے بعد سے لے کر ختم رمضان تک جمعہ کا ایک دن چائد آئے گا بیس میں چھتی رہے گی بیس رمضان تک جو تین جمعہ آئیں گے انشاءاللہ والعزیز اس میں مجلس انشاءاللہ رسلے گی جو حضرات شرکت کر سکتے ہوں کرنے کی کوشش کریں اس وقت میں دروس شریف کو علیجی دعا کر لیں اللہم صلی علی محمد اللہم اپنے کرن سے جو کچھ سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمو اللہ آنے والے مبارک مہینے کی امام برکات ان سب کو نصیب فرمو اللہ اپنے خصوصی رحمتوں سے سر فراز فرمو معفیر بھی ہم سب ہوں کی فرمو ہم سب ہوں کے حق میں دوزق سے خلاصی کا فیصلہ فرمانے اے الہ العالمین اس مبارک مہینے کی پوری برکت نصیب فرمو اے اللہ پورے آدام کے ساتھ روزوں کے رکھنے کی توفیق فرمو اور راتوں میں احتمام سے آپ کی عبادت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمو اے الہ العالمین ہمارے دنوں کو آخرت کی طرف متوجہ فرمانے اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرمانے نیک عمال کی رغبت ہمارے دنوں میں ڈال دیں اے کریم آقا برائیوں سے نفرت ہمارے اندرون میں پہلا فرمانے اے اللہ جتنے بھائی جتنی بہنیں یا آجمہ ہیں سب کی حاضری کو خبول فرماؤ اللہ اللہ سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سعادت میں آتا فرماؤ دارین کی سعادت وں جو جس قسم کی الجھنوں میں فسے ہو گئے اپنے کرم سے اس سے چھت کارا نصیب فرماؤ اے اللہ سب کی حاجات آپ ہی پورا کرنے والے ہیں اور کس کی کی ضرورت ہے آپ خوب جانتے ہیں اپنے کرم سے مولا ہم سب کی ضرورتوں کو آفیت کے ساتھ پورا فرما مولا ان آنے والوں کی محبتوں کو قبول فرما اور ان سب کی برکات سے ہم سب کی دینی اصلاحی تمام امور میں برکتیں نصیب فرما ہم سب کی بہترین تربیت فرما اپنی ذات عالی سے خاص تعلق اتا فرما عبادات کا ذوق اتا فرما دلاوت کا شعب نصیب فرما ایمان کی حلاوت اتا فرما ظاہری باطنی تمام مبناہوں سے بچنا ہمارے لئے سہل فرما اے اللہ روزوں کے پورے عداد کی ریایت کی توفیق اتا فرما تلاوت کے پورے عداد کی توفیق نصیب فرما تراویح کے پورے عداد کی توفیق نصیب فرما اے الہ العالم دہم کا کرم کا آفیت کا معاملہ فرما ہر وہ ولائی عطا فرما جو آپ کے مہبوب بندوں نے آپ سے مانگی اور ان تمام شروع سے ہم سب کو بچا لے یہ شروع سے آپ کے مہبوب بندوں نے پناہ چاہیے اپنے کرم سے مولا ہماری دعاوں کو قبول فرما حلی وصل مبارک سید موسیقی الحمد للہ وکلات